پنجاب ہائیوے پیٹرول پولیس بھاگو دیال شہوپورا کی ٹیم نے انتر لاکھ سے زائد رقم چوری کرنے والا چور گرفتار کر لیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے پی ایچ پی پولیس اہلکاروں کی حوصلہ افزائی پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی میں موجود ایمرجنسی ہلپ لائن ون فائف سینٹر کا کال پر فوری ایکشن ڈولفرن سکوار لاہور نے ہوائی فائرنگ کے ذریعے خوف و حراس پھیلانے والے چھ ملزمان گرفتار کر لیا انویسٹیگیشن پولیس شہدرہ لاہور نے تین ڈاکو گرفتار کر لیا گرفتار ڈاکووں میں آمیر، انصر اور اشفاق احمد شامل اور کھولی کے چہری سرگودہ میں شہری کی نشاندہی پر لڑکے سے زیادتی کرنے والے ملزمان گرفتار اسلام علیکم سیف شیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائف کے نظر ڈالتے ہیں آج کی عام خبروں کا پنجاب ہائیوے پیٹرول پولیس بھاگو دیال شیخ پورا کی ٹیم نے انتر لاکھ سے زائد رقم چوری کرنے والا چور گرفتار کر لیا آئی جی پنجاب کی جانب سے اہلکاروں کو پچاس ہزار کیش انام اور سی سی ون سیٹیفکیٹ سے نواز آ گیا آئی جی پنجاب نے پی ایچ پی پولیس ٹیم کو دفتر مدو کر کے ان کے جذبے کی تعریف کی اور شاباش دی انامات حاصل کرنے والوں میں انچارچ چوکی آشک علی، شفٹ انچارچ زفر اقبال، احمد رضا، زاہد علی اور امتیاز علی شامل ہیں آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ دورانے ڈیوٹی فرش شناسی، خدمت خلق اور امانداری کا مظاہرہ کرنے والوں کی ہر سطح پر خوصلہ افزائی کی جاتی رہے گی پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں موجود ایمرجنسی ہلپ لائن ون فائف سینٹر کا کال پر فور ایکشن ڈالفن سکوار لاہور نے ہوائی فائرنگ کے ذریعے خوف و حراس پھلانے والے چھ ملزمان گرفتار کر لیے پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں موجود ایمرجنسی ہلپ لائن ون فائف سینٹر پر کال موصول ہوئی کہ کچھ لوگ علاقے میں ہوائی فائرنگ سے خوف و حراس پھلا رہے ہیں پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں موجود پولیس کمیونکیشن آفیسر نے متعلقہ فیل فورس کو فوری موقع پر پہنچنے کی ہدایہ جاری کی ڈالفن فورس نے ون فائف کال پر فوری ریسپونس کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا دوسری جانب موڈل ٹون پولیس نے ون فائف کال پر کارروائی کرتے ہوئے لڑائی جھگڑے کے دوران اپنے بھائی پر فائرنگ کرنے والے ملزم کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا ہے انویسٹیگیشن پولیس شہدرہ لاہور نے تین ڈاکو گرفتار کر لیے گرفتار ڈاکووں میں آمیر، انصر اور اشفاق احمد شامل ہیں شہدرہ انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے کارروائی کرتے ہوئے تین ڈاکو گرفتار کر لیا ہیں ملزمان سے نقدی، موبائل فانس اور ناجائز اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے دوسری جانب انویسٹیگیشن رنگ محل پولیس لاہور نے موٹر سائیکل اور موبائل چور گینگ کا سرگنہ گرفتار کر لیا ہے ملزم نے دورانے تفتیش موٹر سائیکل اور موبائل چوری کی متعدد وارداتوں کا اطراف کیا ہے اسپی انویسٹیگیشن سٹی ڈاکٹر رزا تنویر نے رنگ محل پولیس ٹیم کے لیے تعریفی اثنات کا اعلان کیا ہے صدر ڈویجن لاہور میں اشتہاری ملزمان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری پولیس نے چوری کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا نماب ٹونچو کی ال بلوک پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا اشتہاری ملزم نصار تھانا صدر پاک پتن پولیس کو ایک سال سے مطلوب تھا ملزم کو جدیر ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کر کے متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے کھلی کے چہری سرگودہ میں شہری کی نشاندہی پر لڑکے سے زیادتی کرنے والے ملزمان گرفتار کر لیا گئے کھلی کے چہری میں آئے شہری کی شکایت پر ڈی پیو سرگودہ محمد فیصل کامران نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا گرفتار ملزمان کے خلاف لڑکے سے زیادتی کی کوشش، پتنگ فروشی، ہوائی فائرنگ کرنے اور ناجاز اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لیا گئے ہیں ڈی پیو سرگودہ محمد فیصل کامران کا کہنا ہے کہ اچھے شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ جرائم کی نشاندہی کریں شہریوں کی نشاندہی ہمارے لیے باعث فخر ہے ہم سب نے مل کر امن و امان کی فضاء کو برقرار رکھنا ہے یہ تھی اب تک اہم خبریں مزید اپٹیرز اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجے